تو ویڈیو سے گرین سکرین افیکٹ کیسے رموو کریں سب سے پہلے فلمور اوپن کر لیں ہم فلمورا کا یوز کریں گے تو پلی سٹور سے فلمورا انسٹال کر لو اس کے بعد تمہیں صرف یہ کرنا ہوگا جو بھی آپ کے پاس گرین فلٹر والی ایمیز ہے یا ویڈیو ہے اس کو یہاں پر اوپن کرنا ہے پر اس سے پہلے میں ایک بیگرونڈ سیٹ کر رہا ہوں یہ بلو کلر کی بیگرونڈ ہے اس کے بعد میں پیپ کا استعمال کر کے گرین سکرین جو میرے پاس ویڈیو ہے اس کو یہاں پر یوز کروں گا تو ابھی ٹائمر سیٹ کر لیتے ہیں میرے پاس یہ صرف 30 سیکنڈ اور مور دین 30 سیکنڈ ہے تو ویڈیو کی ٹسائز کر لیتے ہیں اب میں کروں گا یوز فلمورا کے اندر اس میں ایک اوپشن ہے like we can call it smart cutout اس کے اندر کرومہ کی یوز کروں گا تو یہاں پر جو پینسل آئیکن اس کو کلک کرو اس کے بعد جو کلر آپ نے ریموو کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرو یہاں پر میں گرین کلر ریموو کرنا چاہت ہوں تو میں نے گرین کلر سیلیکٹ کر لیا ہے یہ چیز سٹریندھ اور شیڈو ہے ان کو آپ ایڈیجسٹ کر لے تاک کی جو آٹلائن ہے وہ ریموو ہو جائے جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو آٹلائنگ ہے گرین کلر کی وہ یہاں پر رہ جاتی ہے تو یہاں سے آپ اس کو ایڈیجسٹ کرو اب آپ دیکھو گے کہ یہ بالکل 3D فیکٹ دے رہا ہے تو اس طرح سے میں نے اس کی جو بیگرانڈ ہے جو گرین کلر کی بیگرانڈ ہے اس کو یہاں سے ریموو کر دیا ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کروں گا کہ تھوڑی سی آٹلائنگ بچی ہے تو تھوڑا سا شیڈو سٹریندھ اور بڑھا دیئے اب یہ تھوڑا صحیح لگ رہا ہے تو اس طرح سے ہم ایڈیجسٹ کر لیتے ہیں اب اس کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں ایکسپورٹ ہونے کے بعد اس کا فائنل ریجلٹ دے لیتے ہیں تو یہ اس کا فائنل ریجلٹ ہے بیگرانڈ ہٹ چکی ہے